اسے سٹارٹ کرنے لگیں جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس طرح سے theft اور extortion رابری میں convert ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ theft رابری میں کب convert ہوتی ہے دیکھیں جب آپ theft commit کرتے ہوئے آپ کی intention ہے کہ آپ نے اس کی موت واقعہ کرنی ہے یا اس سے hurt پہنچ جانا ہے wrong for restraint کرنا ہے یا آپ اس کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ میں تمہیں فوری توہ پہ مار دوں گا تمہیں hurt پہنچاؤں گا یہ wrong for restraint کروں گا تو اس intention کے ساتھ جب theft commit ہوگا تو وہ رابری میں convert ہو جائے گا اس کے بعد extortion دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے رابری میں convert ہوتا ہے extortion commit کرتے ہوئے آپ اس کو fear دلاتے ہو کہ آپ اس کو فوری طور پہ مار دوں گے نقصان بن جات دوں گے wrongfully restrained کر دوں گے اور یہ fear ڈالنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو induce کرتے ہو کہ کوئی جو چیز ہے جس کے حوالے سے آپ extortion commit کر رہے ہیں وہ چیز یہ deliver کر دے ہوگے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ extortion کی صورت میں اس کی presence ہوتی ہے فیر دلاتے ہوئے جبکہ theft میں ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے مجود ہو فرق یہ صرف ہے تو ٹھیک ہو گیا دلتے ہیں section 391 کی بات کرتے ہیں جو کہ ڈیکوائیٹی کو ڈیفائن کرتے ہیں ڈیکوائیٹی سے مراد یہ ہے کہ جب پانچ سے زیادہ لوگ مل کر روبری کمیٹ کرنے میں ایک بسرے کی امداد کرتے ہیں کوئی aid پروائیٹ کر رہا ہے کوئی attempt کر رہا ہے کوئی کمیٹ کر رہا ہے تو پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگوں کا جب وہ جم روبری کمیٹ کرے گا تو وہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا ڈیکوائیٹی میں کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد section 392 میں ہم روبری کی پانچمنٹ دیکھتے ہیں کہ جو روبری کمیٹ کرے گا اس کی جو پانچمنٹ ہے وہ تین سے دس سال تک کے درمیان میں ہوگی اور اس میں رگرس امپریزمنٹ دی جائے گی تین سے کم نہیں ہو سکتی دس سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے ساتھ فائنیم پوس کیا جائے گا لیکن اگر روبری ہائی وی میں کمیٹ کیا گیا تو چودہ سال کی پانچمنٹ ہو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد section 393 پہ آتے ہیں کہ اگر آپ روبری کو کمیٹ کرنے کی اٹیمٹ شو کرتے ہیں تو اس کی سزا جو ہے سات سال تک رگرس امپریزمنٹ آپ کو دی جائے گی ویدفان ٹھیک ہو گیا اس کے بعد section 394 میں بتایا گیا کہ روبری کمیٹ کرتے ہوئے جب والنٹریلی آپ کی انٹینشن ہے کہ آپ نے ہرڈ کاؤز کرنا ہے تو اس میں آپ کو کیا کہتے ہیں امپریزمنٹ آف لائی بھی دی جا سکتی ہے رگرس امپریزمنٹ یا تو دی جائے گی جو کہ جار سے کم نہیں ہونی چاہیے اور دس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے ساتھ فائن امپوز کیا جائے گا اس کے بعد section 395 ہے پانشمنٹ فور دیکوائیٹی اگر آپ دیکوائیٹی کمیٹ کریں گے تو اس میں یا تو آپ کو امپریزمنٹ فور لائی بھی سزا دی جائے گی یا پھر رگرس امپریزمنٹ کی سزا دی جائے گی جو کہ چار سے کم نہیں ہوگی اور دس سال سے زیادہ نہیں ہوگی اور فائن کے لیے آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا یہ sections لازمی آپ نے یاد رکھنے کیونکہ پھر اسی حساب سے آپ کو proposition ڈسکس ہو گی اچھا جی section 396 میں یہ ہے کہ ڈیکوائیٹی کمیٹ کرتے ہوئے جب آپ کی انٹینشن ہے کہ آپ نے کسی کی آپ نے کسی کو مردر کرنا تو آپ کو یا تو سزا دی جائے گی ڈیت کی یا پھر امپریزمنٹ فور لائی پی سزا دی جائے گی یہ رگرس امپریزمنٹ کی دی جائے گی جو کہ چار سے کم نہیں ہوگی دس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور ویڈ فائن دی جائے گی اب آپ دیکھیں زیادہ تر نارمیلی یہی ڈیکوائیٹی کی جو پنشمنٹ سے چار سے دس سال کے سپین کی دی گئی اس کے بعد section 397 ہے رویبری اور ڈیکوائیٹی بھی اٹمپٹو پاس ڈیکوائیٹی کمیٹ کر رہے ہوں گے اور آپ جو افینڈر ہے ڈیڈلی ویپن استعمال کرتے ہیں اور اس میں اس کی انٹینشن ہے کہ میں اسے گریویس ہر انجری مطلب کے اسے نقصان پہنچاؤں گا شدید قسم کا اس کی ڈیٹھ کاؤس کروں گا تو اس میں جو انپریزمنٹ کی سزائے وہ سال سال سے کم نہیں ہونی چاہیے اچھا جی اس کے بعد ہے section 398 attempt to commit robbery or ڈیکوائیٹی when armed with deadly weapon جب robbery or ڈیکوائیٹی commit کرتے وقت آپ نے deadly weapon آپ استعمال کر رہے ہیں تو انپریزمنٹ کی سزا سال سال سے کم نہیں ہوگی اچھا یہ آپ نے سوال کیا ہے سنا کے robbery extortion کیسے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے دیکھیں جو robbery ہے نا یہ aggravative form ہے extortion کی ٹھیک ہے مطلب کہ یہ extortion سے آگے جا کے ایک stage آتی ہے جب یہ robbery بن جاتی ہے سنا میری بات کو follow کر رہی ہو مطلب ہی تو ہم نے سب سے پہلے theft پڑا تھا وہ movable properties کی ہوتی ہے extortion میں ہی ہوتا ہے کہ بھتا خوری اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہو کہ یہ چیز تم مجھے ڈیلیور کر دو ہم نیچ پہ چلتے ہیں یہ ہے کہ یہ رابری میں پریزنٹ زلوری ہے یہ ہےہ Mr.Arp ایک سوشن میں پریزن ضروری نہیں یہ ایک منزرہ اس کو تھوڑا سا اور مزید اس کو کلیر کر لیتے ہیں آپ ایک منٹ ہے رہے دیکھیں سیکشن جو ایک سٹوشن کا ہے نا اس کو دیکھتے ہیں سیکشن 383 سیکشن 383 کی ورڈنگ ہے اسمہ آپ بھی سن رو آپ کا بھی کلیر ہو جائے گا کہ دیکھو جب آپ انٹینشنلی آپ کسی بندے کو فیر دلاتے ہو کہ میں تو میں نقصان پہنچا دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ اب اس کو کائل کرتے کہ یہ جو چیز ہے نا تم نے ڈیلیور کرنی ہے کسی کو اس کو بھی کرنی نہیں ہے کسی اور بندے کو اینی پرسن میں تو کوئی بھی آ جاتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ایکسٹوشن ہوگا ایکسٹوشن کلیر ہوئے 383 کے ریفرنس سے ہاں جی سنہ سمجھ آئیے اب سیکشن 390 میں دیکھو کہ ایکسٹوشن روبری میں کب کنورٹ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی پریزن ضروری ہے جس بندے نے آپ کو خوف دلائے باقی پھر کیا ہوگا کہ ایکسٹوشن روبری میں کنورٹ ہو جائے گی ہاں جی سنہ اب آپ کو سمجھ آئیے کلیر ہو گیا نا آپ کو کہ جس پریزنس کا فرق تھا اور کوئی خاص فرق نہیں تھا اچھا جی سیکشن 398 ہم نے پڑا تھا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ روبری ڈکوائٹی کمیٹ کرتے ہوئے ڈیڈلی ویپنز کو استعمال کریں تو آپ کی سزا سات سال تک ہی ہوگی ٹھیک ہے 399 میں یہ پتایا گیا ہے کہ ڈکوائٹی آپ جب کمیٹ کر مطبع آپ یہ پریپریشن کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ڈکوائٹی کمیٹ کر دی ٹھیک ہے تو پریپریشن کی سزا وہ بھی رگرس ہوگی جو کہ دس سال تک تک ایکسٹین کرے گی اس کے بعد سیکشن 400 میں یہ بتایا گیا کہ اگر ڈکوائٹس کی گینگ سے آپ کا آپ بیلونگ کرتے ہیں یہ ہی بھی چلی اپ ڈکوائٹی کمیٹ کرتے ہیں تو اس میں یا تو آپ کو امپریزمنٹ فور لائیو کی سزا دی جائے گی یا پھر دس سال تک کی ڈگرس امپریزمنٹ دی جائے گی ویٹ فائنگ کی سزا دی جائے گی ٹھیک ہے اس سیکشن 400 تک آپ دیکھ لی جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آجیں سیکشن 402 کیاپٹل اے ہائی جیکن ہائی جیکنگ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ائرکرافٹ کو پر کنٹرول ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ کسی قسم کا بھی تھرٹ استعمال کر سکتے ہیں یا فورس استعمال کرتے ہیں انلافلی تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہائی جیک کر دی ٹھیک ہے سیکشن 402 بی پانشمنٹ فور ہائی جیکنگ میں بتایا گیا کہ جو کوئی کمیٹ کرے گا کنسپائر کرے گا یا اٹیمٹ کرے گا ہائی جیکنگ کو کمیٹ کرنے کے لیے تو اس کی سزا ڈیتھ پنلٹی ہے ٹھیک ہے یا امپریزمنٹ فور لائف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پروپٹی کو فورپیٹ کر لیا جائے گا ویدھ فائن ہوگا فائن وہ پھر ایس تو دی سرکنسٹانسز ہوگا سیکشن 402 سی میں ہائی جیکنگ جو ہیں یا ہائی جیکنگ کے حوالے سے جب آپ ہاربر کرتے ہیں آپ مدد امداد فراہم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا ڈیتھ پنلٹی ہوگی یا امپریزمنٹ فور لائف ہوگی یا ویدھ فائن ساتھ اس کی پنلٹی امپروز ہوگی کلیر ہو گیا ابھی تک ہم نے کیا دیکھا کہ چپٹر سیمنٹین میں سب سے پہلے ہم نے تھفٹ دیکھا 383 اس کے بعد اس کی سزا دیکھی 384 میں نارملی اگر تھفٹ آپ پنش کیا کرتے ہیں افینس کمیٹ کریں تو اس کی تین سال تک کی سزا ہوتی ہے پھر تین ڈیفرنٹ سرکنسٹانسز بتایا ہیں کہ اگر آپ اس کے حوالے سے تھفٹ کرتے ہیں تو اس میں سال سال تک کی ایکسپینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے مزید آگے کیا کہتے ہیں ایکسٹورشن دیکھا ایکسٹورشن کیا ہوتا ہے پھر ایکسٹورشن کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایکسٹورشن اور تھفٹ رابری میں کنورٹ ہوتی ہے پھر ڈیفرنٹ ہم نے دیکھا کہ ہرٹ کاؤز کرنے کی بھی انٹینشن تھی ڈیفر کاؤز کرنے کی بھی انٹینشن تھی یا پھر آپ نے ڈیڈلی ویپن کا استعمال کی تو ایس تو ڈیفرنٹ سرکنسٹانسز ہم نے ڈیفرنٹ پنشمنٹ دیکھ اس کے بعد ہم نے ہائیجیکن کو پڑھا اب ہم پڑھنے لگے ہیں criminal misappropriation of property section 403 میں disowness misappropriation of property بتایا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کسی کی موویبل property کو اپنے استعمال کے مطابق disownessly misappropriate کرتے ہیں یا اپنے استعمال کے مطابق convert کر لیتے ہیں تو اس میں جو سزا ہے دو سال with fine دونوں اکٹھی سزائیں بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے 2 years imprisonment plus fine اچھ جی اس کے بعد ہم آپ دیکھتے ہیں next section 404 disowness misappropriation of property possessed by deceased person at the time of his death مطابق ایسی movable property ہے جو کے belonging تھی کس کی deceased person کی اور من نے سے پہلے اس کی belonging میں تھی اس کے kabزے میں تھی تو اگر آپ پرسن کی پروپٹی کو misappropriate کرتے تو اس کی سزا ہے 3 years with fine ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کی ڈیتھ کے ٹائم پہ آپ اس کے employee servent کے طور پہ کام کر رہے تھے تو اس کی سزا سال سال تک ہے ٹھیک ہو گیا اسما اور سنا یہاں تک لیر ہے اس کے بعد 405 پہ آتے ہے criminal breach of trust criminal breach of trust میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے ایک property سمپی گئی ہے یا آپ کو اس کی ڈومینین دے دی گئی ہے کسی property پہ اب جو کہ property کا لفظ استعمال ہوئے تو اس میں مووویبل اموویبل دونوں آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کی ہے اس property کو اپنے استعمال کے مطابق misappropriate کر دی اور آپ نے اس contract کی وائلیشن کی ہے جو کہ ایک trust کے تحت آپ کو ڈیوٹیز discharge کرنے کے لئے وہ property دی گئی ٹھیک ہے تو جو کو یہ کرے گا وہ criminal breach of trust commit کرے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد 406 دیکھتے ہے punishment for criminal breach of trust commit اس میں سزا سات سال with fine 407 میں بتایا گیا کہ اگر چیزیں جسے سومپی گئی ہیں یا جو آگے لے کے جاتا ہے یا جو caretaker ہے اگر وہ criminal breach of trust کرتا ہے تو اس کی سزا سات سال with fine ٹھیک 408 میں بتایا گیا کہ اگر public servant banker یا merchant کرتا ہے تو اس کی سزا بڑھا دی سال بھی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم 410 میں stolen property پیارتے ہیں اچھے stolen property میں یہ بتایا گیا کہ جس property کی possession property میں دو طرح کی property آگئے جس کی possession آپ نے transfer کی ہے چاہے theft کے تحت کی extortion کی تحت کی robbery کے تحت کی ہے جس کے حوالے ساپ نے criminal misappropriation commit کی ہے criminal breach of trust commit کی ہے وہ property کیا کہلائے گی stolen property کہلائے گی ٹھیک ہے اب یہ جو transfer ہے چاہے within پاکستان ہے یا outside پاکستان دونوں طرح کی تو پھر وہ property stolen property نہیں رہتی ٹھیک ہے section 4 11 میں dishonestly receiving stolen property کا ذکر کی گیا کہ ایسی property جو پہ چوری کا مال ہے تو اگر آپ اس کو receive کرتے تو 3 سال with fine کی punishment ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 412 پہ آجائیں dishonestly receiving stolen property in the commission of dequity dequity commit کرتے ہوئے آپ کو پتہ بھی ہے کہ چوری کا مال رسی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا پھر یہ ہے کہ وہ gang of dequites جو ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ان کی سزا کتنی ہوگی یا تو اسے life imprisonment دی جائے گی یا rigorous imprisonment یا دس سال تک imprisonment ہے with fine ٹھیک ہے چار سو چودہ میں بتایا گیا کہ چوری کی property تو کنسیل کرنے میں چھپانے میں آقمداد فراہم کرے تو اس کی زدہ تین سال with fine ہے آن جی اسما اور سنہ یہاں تو کلیر ہے آپ کو بلد کیجئے جگہ میں کوشش کرتی ہوں باقی بھی ایڈ ہو جائے اچھا روزینہ ہو گئی ہے ایک نیدہ کو بھی دیکھ ٹھیک ہے باقی تو ریکارڈ ہو رہا ہے پھر مشکل نہیں ہو گئی آج آگے چلتے section 415 کی بات کرتے section 415 میں cheating کو ڈیفائن کیا گئے cheating کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بندے کو ڈیسیف کرنے کے لیے یا پھر ڈیسیف کرتے ہوئے طریقے سے آپ اس بندے کو ڈیوز کرتے ہو کہ بھئی اس کے والے سے آپ کونسینٹ لے لو پروپٹی کے والے سے اور وہ یہ بندہ کوئی کام کر دے جو آپ چاہ رہے اسے یا اس کام سے وہ باز رہے تو جو ایک آپ اسے کمیٹ کروانا چاہ رہے ہو یا آپ چاہ رہے تو وہ یہ کام نہ کرے جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو نقصان ہو جائے یا اس کی پروپٹی کو مقصان ہو جائے تو اگر بندے کے حام کی حوالے سے بات آتی ہے تو جسمانی طور پر بھی آسکتا ہے ذین لیا سے بھی آسکتا ہے ریپٹی ہے کہ وہ یہ پروپٹی کسی بندے کو ڈیلیور کر دے یا پھر آپ اس کی کونس چاہ رہے ہو کہ اپنے پاس ریٹین کریں یا آپ اس ان ڈیوز کرنا چاہ رہے کہ تم یہ کام کر دو یا یہ کام نہ کر جس کے نتیجے میں اس کو ڈیمیج کاؤز ہوتا یا کرتے ہو کہ آپ وہ بندے ہو جس کو آپ ڈھون رہے ہو یا اس جگہ پہ اپنے آپ کو substitute کر دے تو اگر پرسونیشن کے زریعے آپ پرٹین کرتے ہو کہ آپ فلانے بندے ہو ٹھیک ہے جو کہ آپ نہیں ہوتے تو یہ چیٹنگ بائی پرسونیشن اب جو جس بندے کو جس میں سزا ایک سال بھٹ فائن ہے ٹھیک ہے اچھا چار سو سترہ کے باد آپ آجائیں چار سو انیس پر پنشمنٹ فور چیٹنگ بائی پرسونیشن اگر پرسونیشن کے سری چیٹنگ کرتے ہیں تو اس کی سزا سال سال بھٹ فائن ہے اچھا جی سیکشن پور ٹو ٹی آپ اس مندے کو قائل کرتے ہو یہ جو پروپٹی ہے آپ اسی مندے کو ڈیلیور کر دو یا پھر یہ ہے کہ کوئی بھٹ سیورٹی ہے کو آلٹر کرنے کی کوشش کرتے ردو بدل کرنے کی کوشش کرتے یا اس نقصان کو چانے کی کوشش کرتے یا اپنے استعمال کے مطابق کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو اس کی ززا ہے سار سار بت فائن ٹھیک ہے یہ چار سو میز ہے اس کے بعد آپ آجائیں ریک منا 25 definition دیکھ لیں مش 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 کا مطلب یہ کہ جو کوئی جس کی انٹینشن ہو کہ اس نے wrongful loss کمیٹ کرنا یا نقصان پہنچانا پبلک کو یا کسی بندے کو ٹھیک ہے تو آپ یا تو اس میں آتا ہے کہ property کو اس طرح سے تباہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یا تو اس چیز کی ویلیو ڈیمینش ہو جائے گی ختم ہو جائے گی یا ڈیسٹوائے ہو جائے گی تو یہ مش ہوگا مطلب کہ آپ نے شرارت کی اس کے واجے سے ٹھیک ہے تو یہ 425 آپ ڈیفنیش دیکھ لیجائے گا 426 بھی دیکھ لیں کہ میں چیف کی پنشمنٹ کی ہے 3 months پھائے ٹھیک ہے دو sections important ہیں اس کے بعد آپ آجائیں 1 minute 1 پہ آجائیں criminal press pass criminal press pass کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی کسی کی پروپٹی پہ رہتا ہے جو کے کسی اور کے قبزے میں اب آپ کی intention ہے کہ ادھر رہتے ہوئے آپ یہ چاہ رہے ہو کہ کوئی offense commit کر دو یا اسے نقصان sorry اس کو ڈراؤ fear دلاؤ یا اس کو insult اس کی cause کرو یا اس کو پریشان کرو ٹھیک کسی کی جگہ پہ جا کر آپ یہ کام کرنا کیا چاہ رہے ہو کہ offense کمیٹ کرنا اسے خوف دلانے یا اس کو insult کرنی یا تنگ کر کر اور آپ یہ ہوتا ہے کہ پہلے lawfully entered تو ہوئے لیکن unlawfully طریقے سا وہاں پر رہنا شروع کر دے تو یہ یہ سارے کام کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ کمیٹ کرتے ہوئے کہ جب آپ کسی جگہ پر کسی بیلڈنگ میں یا تینٹ ویسل میں آپ داخل ہو جاتے ہو یہ رہنا شروع کر دیتا اب وہ جگہ ہو سکتی ہے کہ human ڈیویلنگ کے طور پر استعمال ہو رہی مطبع انسان کے رہنے کے لیے طور پر سکاتے ہو رہنے ہو لڑکنگ ڈیویلنگ دیکھ گئے. وائل نائٹ سے مراد سنسٹ کے بار یا پھر سورج نکلنے سے پہلے اگر کوئی لڑکنگ ہاؤس رس پاس کمیٹ کرے گا تو یہ لڑکنگ ہاؤس رس پاس وائل نائٹ کہلائی گا. ٹھیک ہو گیا سب کو سمجھ آ رہی ہے نا ہاں جی نیدہ کا پھر چلیں پھر آگے چلتے ہیں اس کے بعد سیکشن فورٹی فائی ہاؤس بریکنگ ہم دیکھتے ہیں اچھا ہاؤس بریکنگ اس طرح سے کمیٹ ہوتی ہے کہ چھے طریقے کار کے ذریعے آپ گھر میں داخل مونے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ وہاں پر داخل ہوتے ہوئے کوئی افینس کمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس گھر سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاؤس بریکنگ کا مطلب یہ کہ گھر میں گھر میں گھسنے کی کوشش کرنا یا نقب لگانا بھی کہتے ہیں اس کو. تو چھے طریقے کار شامل ہیں جس میں آپ ہاؤس بریکنگ کمیٹ کرتے ہوئے چھے طریقوں سے یا تو گھر میں بسنے کی کوشش کرو گے یا گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرو گے تو سب سے پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس جگہ پر سے اینٹر ہو رہے ہو یا وہاں سے نکل رہے ہو جو راستہ آپ نے خود بنایا اپنے لیے یا جو آپ کا سفولت کار ہے بیٹر ہے جو ہاؤس بریکنگ آپ کے ساتھ کمیٹ کرنا چاہ رہے ہو چھے ہیں. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسے راستے سے آپ اینٹر ہو رہے ہو یا اس جگہ سے گزر رہے ہو جو کہ کوئی بھی بندہ استعمال نہیں کرتا سوائے آپ کرتے ہو یا پھر آپ کا بیٹر کرتے ہیں تاکہ وہاں سے کوئی انسان داخل ہو سکے یا کوئی راستہ بنا رہی ہے. ٹھیک ہے اب ہو سکتا ہے کہ آپ اوپر خلانگ کے جاؤ دبار سے یا بلڈنگ کے ایسے چھلانگ لگا کے جاؤ اس طریقے سے بھی آپ جا سکتے ہیں. اب تیسرا طریقے کار یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس جگہ سے جا رہے ہو اندھر داخل ہو رہے ہو یا نکل رہے ہو وہ راستہ آپ نے کھول ہے یا آپ کے بیٹر نہیں کھول ہے تاکہ آپ ہاؤس رس پاس کمیٹ کر سکھو ٹھیک ہے اور وہ کبھی بھی اوکیپائل جو اس جگہ جس کی پوزیشن اس نے کبھی وہ کھولا نہیں ہے نہ اس کی انٹینشن دی کے اس کو استعمال کر لے گا ٹھیک ہو گیا. چوتھا یہ ہے کہ کوئی لوگ آپ نے اوپن کر دی ہے ٹھیک ہے اس میں سے آپ داخل ہوئے ہو دروازے سے یا آپ وہاں سے نکلے ہو ہاؤس رس پاس کمیٹ کرنے کے بعد. ٹھیک ہے پانچمہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اندر داخل ہونے کے لیے یا نکلنے کے لیے آپ کرمینل فورس استعمال کرتے ہو یا اسولٹ کمیٹ کرتے ہو یا اس بندے کو آپ فوق دلاتے ہو کہ میں اسولٹ میں تمہیں نقصان پہنچا رہا ہوں. ٹھیک ہے اچھا. سکھتھلی آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس جگہ سے داخل ہوئے ہو یا باہر نکلے ہو وہ جگہ بند تھی آپ نے وہ خود کھولی ہے. اپنے استعمال کے لیے آپ کے بیٹھ کرنے کھولی ہے. تو یہ جو چھے طریقے کار ہیں جب آپ ہاؤس رس پاس کرو گے ان چھے طریقے کار کے ذریعے تو یہ کونسی فارم بن جائے گی یہ پھر ہاؤس بریکنگ کے ہلائے گی. اب چاہے آپ نے اندر جانا یا باہر نکلنا ہے. افنس کمیٹ کر کے ٹھیک ہو گیا اچھا. اس کے بعد سیکشن 446 دیکھتے ہیں. ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ. ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہاؤس بریکنگ کمیٹ آپ جب کرتے ہو کمیشن کرتے ہو. یا تو سنسیٹ کے بات کر رہے ہو یا سنڈرائی سے پہلے کر رہے ہو. تو یہ ہاؤس بریکنگ بائی نائٹ ہو گیا. سیکشن 447 میں پنشمنٹ فور کرمینل ٹرسپاس ہے. کرمینل ٹرسپاس جو کوئی کمیٹ کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے. تین ماں with fine fine کتنا ہوگا. پندرہ سو روپے ہے جنبان. ٹھیک ہے. سیکشن 448 میں پنشمنٹ فور ہاؤس برسپاس ہے. ہاؤس رسپاس کی سزا ایک سار with fine ہے. Fine اس میں مزید پڑ جائے گا. تین ہزار روپے ہے جنبان. ٹھیک ہے. سیکشن 449 میں ہاؤس رسپاس in order to commit offense punishable bit ہے. کہ ہاؤس رسپاس commit کرتے ہوئے آپ کی intention ہے کہ آپ ایسا offense commit کرتے ہو جس میں سزا ہے موت کی سزا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو کتنی سزا دی جائے گی. عمر کید کی دی جائے گی. یا رکرس امپریزمنٹ دی جائے گی. جو کہ دس سال سے زیادہ ایکسینڈ نہیں کرے گی اور ساتھ with fine کے لیے بھی آپ لائی بل ہوگے. سیکشن 450 میں یہ پتایا گیا ہے کہ ہاؤس رسپاس commit کرتے ہوئے آپ ایسا offense commit کرنا چاہ رہے ہو جس میں عمر کید کی سزا ہے. تو آپ کو کتنی سزا ملے گی. دس سال تک کی امپریزمنٹ ملے گی اور ساتھ fine کے لیے بھی آپ لائی بل ہوگے. ٹھیک ہو گیا یہ 450 تک آپ دیکھ لیں 452 بھی دیکھ لیں ہاؤس رسپاس آفٹر پیپریشن فور ہرڈ آسولٹ اور رومفول رسٹرین اس میں جو ہاؤس رسپاس commit کرتا ہے لیکن ساتھ اس نے پیپریشن بھی کی ہے کہ اس نے نقصان پہنچ جانا ہے اس نے assault commit کرنا ہے یہ رومفولی رسٹرین کرنا ہے کسی بندے کو تو اس میں اس کی سزا ہے سال سال with fine ٹھیک ہے 453 بھی ٹک کر لیں punishment for lurking ہاؤس رسپاس اور ہاؤس بریکنگ مطلب lurking ہاؤس رسپاس کر رہے ہیں یہ ہاؤس بریکنگ کر رہے ہیں تو اس کی سزا دو سال with fine ٹھیک ہے 453 بھی امپورٹر ہے اس کے بعد آپ آجائیں ایک چپٹر ایرٹین اے تو ایمپورٹن نہیں ہے سے آگے جلتے ہیں offences related کچھ sections ہم دیکھ لیتے ہیں section 463 kindly سب نکال لیں forgery کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ڈاکیمنٹ کا کوئی ایسا حصہ کوئی ایسا ڈاکیمنٹ جو آپ جال سازی کے ذریعے بناتے ہیں اب اس میں آپ کی انٹینشن ہے کہ آپ نے کسی کو نقصان پہ جانا ہے انجری کاؤز کرنی ہے public at large کو کرنی ہے کسی بندے کو کرنی ہے یا کسی title claim کو آپ support کرنے کے لیے وہ جالی دستاوی ذات بناتے ہیں اور اس میں آپ کی انٹینشن ہے کہ جو وہ بندہ ہے نا اس property کو چھوڑ دیں یا وہ آپ کے ساتھ کسی contract میں داخل ہو جائے مدب آپ کے ساتھ contract کر لیں یا کوئی fraud commit کر لیں تو it means آپ نے forgery commit لی بات section 464 میں ہم making a false document کی بات کرتے ہیں 463 میں تو ہم نے صرف پڑھا ہے کہ making یعنی false document اس میں دیکھتے ہیں false document بندہ کس طریقے کار سے ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی dishonest فراڈلینٹی اس طرح سے اس document کو بناتا ہے یا اس پہ signature کرتا ہے یا محور لگاتا ہے یا document کرتا ہے جو کہ جس میں آپ کی انٹینشن ہے کہ جس بندے کی authority نہیں ہے نا وہ اس کو استعمال کر سکے sorry میں دوبارہ سے بولتی اچھا document آپ نے اس طرح سے جالسازی کے ذریعے بنایا اور اس بندے آپ اس طرح سے پرٹینٹ کرتے ہو کہ اس بندے نے بنایا ہے جو کہ authority رکھتے ہیں حالانکہ اس بندے کی authority نہیں ہوتی کسی اور نے جالی طریقے سے اس کو بنایا ہوتا ہے ٹھیک ہے secondly یہ ہوتا ہے کہ جس میں lawful authority کے بغیر ہی آپ کوئی حصہ کینسل کر دیتے ہو sorry یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسے بندے کے حوالے سے آپ نے اس کو execute کروایا جو کہ جی رہا ہے یا مر چکا ہے ٹھیک ہے نا alteration کی ہے لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس ڈاکیمنٹ میں alteration ہو چکی ہے ٹھیک ہے یا پھر تیسرا طریقے کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس بندے کی ذہنی کیف یہ ٹھیک نہیں تھی یا نشے کی حالت میں تھا یا اپنے دھوکہ دہی کے ذریعے اس سے وہ ڈاکیمنٹ آپ نے sign کروا دیا یا مہر لگوا دیا یا execute کروا دیا یہ تمام طریقے کار فالس ڈاکیمنٹ کی پریپریشن میں آتے ہیں ٹھیک ہے اس declare سکسٹی فائی، کو بھی ٹک کر لیں پنشمنٹảس فورجری اس میں دو سال بھی فائم کی سجا ہے سکر واپس ڈاکیمنٹ کؤی ڈاکا، أي아서 کی پریجیزری اس کو آپ فورجری کمایٹ کرتے ہیں یا ایسا پریجسٹر ہے جو پبلک سرونٹ پبلک آفیسر کی کسٹڈی میں آتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں اگر آپ فوجری کمیٹ کرتے ہیں تو اس میں سزا سات سال بھی تفائن ٹھیک ہے یہ فور سکسٹی سکس دیکھ لیں علاوہ فور سیمٹی بان دیکھ لیں یوزنگ ایس جینمن افوج ڈاکیمنٹ جو کوئی دھوکہ دہی کے سریعے کسی ڈاکیمنٹ کو ایسا جینمن پریزینٹ کرتے ہیں علاوہ کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ فوج ڈاکیمنٹ ہے تو ایٹ مینز کہ آپ نے اس ڈاکیمنٹ کو فوج کی ہے ٹھیک ہے فور سیمٹی بان بھی آپ دیکھی جیگا اس کے بعد ڈاکیمنٹ کو فوج کی ہے 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 جو بندہ اگر دھوکہ دہی کے ساتھ کسی ڈاکیمنٹ کو یقین دلاتا ہے اگر میں تمہارے ساتھ شادی ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ کوہیبٹ کرتا ہے مطلب غلط کام کرتا ہے تو اس کی سزا ہے رگریس امپریزمنٹ جو کہ پچیس سال تک ہوگی ایکسٹینڈ ہوگی ویڈ فائن ٹھیک ہے فور نائنٹی تری اے امپورٹنٹ ہے اور فور نائنٹی سکس اے بھی دیکھیں اگر آپ کسی عورت کو لے جاتے ہیں یہ غلط طریقے کار کے ذریعے سپن ڈیوز کر لیتے ہیں اور آپ کی انٹینشن کہ وہ عورت آپ کے ساتھ غلط کام کر لیں اور اگر آپ کی یہ انٹینشن ہے تو اس کی سزا پھر ساتھ ساتھ ویڈ فائن ہے سیکشن فور نائنٹی سکس بی فور نیکیشن دیکھ لیں فور نیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جب شادی نہیں ہوئی پھر بھی آپ کو سیکشنی انٹرکورس کرتے ہیں بسرے کے ساتھ تو یہ آپ نے فورنیکیشن کمیٹ کی ہے اور جو کوئی فورنیکیشن کمیٹ کرتا ہے اس کی سزا پانسار ویڈ فائن ہے فائن کتنا ہوگا ٹین تھاؤاؤزنڈ تو نہیں ہوگا یہ بلکہ بڑھ گیا ہوگا ایک مدرہ رکی ہے پھر حال سے پانچ لاک ہے فور نائنٹی سکس بی ایک مدرہ رکی ہے ایک مدرہ رکی ہے تو اس کی سزا پانسار ویڈ فائن ہے اچھا ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں ہمارے پاکستان میں جو حدود لوز ہیں اپنیکیبر نہیں ہیں تو موڈیفیکیشن کے ساتھ اسے پھر پاکستان پینل کورڈ میں ڈال دیا گیا جیسے کہ زنا بل جبر ہے تو پھر آپ کو ریو کا کونسرٹ بھی ملتا ہے آپ کو فورنیکیشن کا بھی کونسرٹ ملتا ہے ٹھیک ہے اگر غلط کی ہے زنا کی ہے اس کے بھی دیکھیں موڈیفیکیشن کے ساتھ یہاں پر مجود ہے ہاں جی سمجھ آ رہی ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں سیکشن 498A Prohibition of Depriving Women from Inheriting Property دیکھیں جب آپ دھوکہ دہی کے ساتھ اگر طریقے سے آپ عورت کو محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے براستی حق سے چاہے وہ موویبل ہو یا ایموویبل پروپرٹی ہو جب سیکشن اوپن ہوتا ہے تو اس کی سزا دس سال تک ہے پانچ سال سے کم نہیں ہونی چاہیے اور اس کا جو فائن ہے ون ملین رویز ہے یا دونوں یہ سزائیں دی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے 98A اس کے بعد آپ آجیں سیکشن 499 دیفرمیشن دیفرمیشن میں ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کی ریپیوٹ کو نقصان پہنچ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ڈی فیم کرنا چاہتے ہیں کس طرح سے آپ نے سکوکن ہوتز کے ساتھ یا کوئی چیز ریڈ کر کے یا سائنس جسٹرز کے ذریعے یا ریپیزنٹیشن کے ذریعے یا پھر پبلک ایسٹرکیشن کے ذریعے کوئی ایمپیوٹ کی الزام جو کہ اس بندے سے متعلق ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے اور اس کی ریپیوٹ بھی خراب ہو سکتی تو کیا ہے یہ یہ ڈی فیمیشن اب نیچے ایکسپینیشن دی گئی ہیں کہ کون کون سے سرکمسٹانسز ہیں جو ڈی فیمیشن میں ہیں گے سب سے پہلی یہ بات ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی چیز ایسی چیز ایمپیوٹ کرتے ہو اس بندے کے حوالے سے جو مار چکا ہے اور اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کی ریپیوٹ قراب ہوتی ہے اور وہ ہرٹ فول ہے ایمپنی کی پیلنگز کے لیے تو وہ بھی ڈی فیمیشن ہوگا ایکسپینیشن ٹو میں بتایا گیا کہ اگر آپ اسے ڈی فیمیشن جو کر رہے ہو کسی کمپنی کے حوالے سے کر رہے ہو تو وہ ڈی فیمیشن کنسیڈر کی جائے گی ایکسپینیشن ٹری میں بتایا گیا کہ انڈیریکٹلی وی میں اگر آپ ایمپیوٹ کرتے ہو تو وہ بھی ڈی فیمیشن ایکسپینیشن فور میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے الزام اس طرح سے لگایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس بندے کے حوالے سے گسروں کی رائے غلط اس کو نیچہ دکھائیں اس کے بارے میں اچھا تصور نہ کریں یا ایسا آپ نے ڈی فیم کی ہے اس طرح سے اس کو ایمپیوٹ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بندے سے گھننا ہے ٹھیک ہے نا اور غلط ناموں سے آپ کو بلانا شروع کر دیں تو یہ بھی ڈی فیمیشن ہے ٹھیک ہے تو یہ چار جو ایکسپینیشن ہے یہ ڈی فیمیشن میں آتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کونسی ایکسپشنز ہیں یا ایسے کونسی سرکمسٹانسز ہیں جہاں پر ڈی فیمیشن کنسیدر نہیں کی جائے گی سب سے پہلی ایکسپشن تو یہ کہ آپ نے کسی سچ کے حوالے سے ایمپیوٹ کی ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ پبلک گوٹ کے لیے پبلک ویل فیر کے لیے ضروری ہے کہ پبلک اس کو جانے تو وہ ڈی فیمیشن نہیں ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ایکسپشن یہ بھی ڈی فیمیشن نہیں ہے تھرڈ ایکسپشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا کوئی سوال ہے جو کہ پبلک ویلیٹڈ ہے اور وہ کسی بندے کی کنڈک کے حوالے سے ہے تو اگر آپ نے کوئی رائے دی اس حوالے سے گوٹ فیت میں تو وہ بھی ڈی فیمیشن نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فورت ایکسپشن میں آتے ہیں کہ کوٹ کی پروسیڈنگز کے حوالے سے آپ نے پبلکیشن دیا آپ نے رپورٹ نشر کی ہے ٹھیک ہے وہ بھی ڈی فیمیشن نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فیسپشن میں یہ ہے کہ کوئی عدالتی کاروائی کے حوالے سے کوئی پینین دی گئی ہے اب عدالتی کاروائی میں سیمل کرمینل کوئی بھی کیس آ سکتا ہے ٹھیک ہے یا وہ کسی پارٹی کے کنڈک کے حوالے سے ایجنٹ کے کنڈک کے حوالے سے تو وہ بھی کیا کہتے ہیں وہ بھی ڈی فیمیشن کنسیڈر نہیں کی جائے گی سکس ایکسپشن یہ ہے کہ پبلک پرفارمنس کے میرٹس کے حوالے سے وہ آپ نے اس کی جیسے کہ اس کی میں آپ رکھتا دیں گے جیسے میں نے کتاب لکھی ہے ٹھیک ہے میں آپ سے رائے لے رہی ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے میری پرفارمنس کے حوالے سے تو میری پرفارمنس کے حوالے سے جو بھی آپ رائے دیں گے وہ ڈی فیمیشن کنسیڈر نہیں کی جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد سیون ایکسپشن میں یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کے کوئی گارڈین ہے یہ آپ کے اوپر کسی کی lawful authority ہے اگر آپ کوئی آپ کو جو آپ کا گارڈین آپ کو ڈانتا ہے ڈانتا ڈپڑتا ہے یہ کوئی تنبیہ کرتا ہے کسی حوالے سے تو وہ بھی ڈی فیمیشن نہیں ہے سمجھ آرہی ہے نا ایکسپشن میں یہ ہے کہ جب آپ کسی آتھرائز پرسن کو آپ کسی بندے کے حوالے سے جا کر الزام لگاتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ ایسا ہے اور گوڈ فیت میں آپ نے ریفر کی ہے تو وہ بھی ڈی فیمیشن نہیں ہے نائنٹ ایکسپشن میں یہ بتایا کہ آپ کسی بندے کی پروڈیکشن کے لیے یا اس کے انٹرسٹ کے لیے آپ جا کر گوڈ فیت میں انپروڈیشن کر دیتے ہیں الزام لگاتے ہیں کسی پر تو وہ بھی ڈی فیمیشن نہیں ہے اس کے بعد ٹینت ایکسپشن یہ ہے کہ جیسے کہ آپ پبلکوڈ کے لیے کسی بندے کو آپ تنبیح کرتے ہو کسی بندے کے حوالے سے تو وہ بھی ڈی فیمیشن نہیں ہے سیکشن فائف ہنڈرڈ میں ڈی فیمیشن کی پنشمنٹ ہے جو کہ دو سال وید فائن ہے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی پرنٹنگ کرتے ہو یا کوئی ایسی چیز لکھواتے ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے یہ ڈی فیمیشن کیلئی استعمال ہوگی تو اس کی سزا بھی دو سال وید فائن ہے ٹھیک ہے اور اگر ایسے مواد کو آپ بیجتے ہو یا لکھواتے ہو تو اس کی بھی سزا اوپر والی جیسے لکھی دو سال وید فائن ہے ہاں جی یہاں تک سمجھ آئیے سب کو کلیر ہے سب کو اچھا اس کے بعد سیکشن فائف زیرو میں میری طرف وائس بہت سلو آ ہے روزینا بلکل بھی واز نہیں آرہی آپ کو آپ کہتے ہو تو میں دوبارہ کال کر لیتی ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے آپ پھر میں آپ کو کال بیک کرتی اس کے بعد تو آپ ریکارڈنگ سننے نا جو آپ کی پریویئس پرسوں کو جو میس ہوئی نا کائنڈی وہ بھی ریکارڈنگ سننے لیجے وہ دونوں میں لگا دیئے ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم سیکشن 503 میں کرمینل انٹیمیڈیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں کرمینل انٹیمیڈیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو خوف دلاتے میں نقصان پہنچ دوں گا میں تمہاری ریکیوٹ خراب کر دوں گا ٹھیک ہے یہ کوئی ایسا کام کر دوں گا جو اتمالے لئے خطرے کا باعث ہے اور آپ چاہتے ہو کہ وہ کوئی ایسا کام کر دیں جو کہ لیکلی باؤنڈ بھی نہیں کہ وہ کرے یا کوئی ایسا کام چھوڑ دیں جو کہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ کام کرے اس وجہ سے کہ یہ نہ ہو جائے کہ وہ جس چیز کا خوف دلا رہا وہ کام کر دیں یہ کیا ہے یہ criminal intimidation ٹھیک ہے اس کے بار آگے آتے ہیں سیکشن 504 پہ انٹینشنل انسرٹ ویڈ انٹینٹ ٹو پروک بریچ چپیس دیکھیں جب آپ کسی کو انٹینشنل انسرٹ کرتے ہیں تاکہ آپ اس میں یہ اُبھار سکیں اور اس وجہ سے پبلک پیس ڈسٹر ہو یا کوئی افنس کمیٹ ہو جائے تو اس کی سزا دو سال ویڈ فائن ٹھیک ہو گیا یہ 504 دیکھ لی جائے گا اس کے بعد 506 دیکھ لیں پانشمنٹ فور پرمیل انٹیمیڈیشن اس میں اس کی سزا دو سال ویڈ فائن ہے لیکن جب آپ نے کسی عورت کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے تو سال سال ویڈ فائن سزا ہو سکتی اس کے بعد 507 کو بھی ٹک کر لیں جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی انونیمس کمیونکیشن ہوتی ہے مطلب اپنی ایڈنٹیٹی نہیں بتا رہا اور وہ کریمیل انٹیمیڈیشن پاوز کرنے کی کوشش کرتا اپنی نام شناف کو کنسیل کرنے کی کوشش کر رہا تو اس کی سزا دو سال ویڈ فائن ہے ٹھیک ہے یہ 507 ہو گیا اس کے بعد یہ کہ کہ سے کمپلیٹ ہو گیا اچھا پھر اب کل یہ کریں گے کہ شروع کے جو رمیننگ چیپٹر اس کو کمپلیٹ دوں گی اچھا آپ کو یاد رہے میں اندر وٹسیپ پہ پھر بتا دوں گی